اگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزر چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ آپ کو اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے انشورٹ ایپ کو اپن کر لینا ہے اور یہ آپ کو ازیلی پلے سٹور سے مل جاتا ہے تو آپ نے اس کو وہاں سے جا کے انسٹال کر لینا ہے تو ابھی یہاں سے میں انشورٹ ایپ کو اپن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ویڈیو کے اوپر کلک کر دینا ہے تو ابھی یہاں پر ویڈیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے نیو پر جا کے اوپر کلک کر دینا ہے پر پینگ اللہ سے کچھپڑا سیکسے ہمارے دیئے پر اکراب کرتا ہوں پر اپنے گرین کلر کے رائٹ کے بٹن کے لکھ پر کلک کر دینا پر پر اپنے یہاں پر آپ کی فوٹوز ایڈ ہو جاتے ہیں میں نے کچھ سینٹائب کی پرکٹوز ایڈ کی ہیں یہاں پر آپ اپنی خود کی فوٹوز بھی ایڈ کر سکتے ہو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر آپ کی پیکچرز ہے تیم ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں پر فائف سیکنڈ ہے تو یہاں پر آپ کی جتنی بھی پکچرز ہیں آپ نے ان کے اوپر کلک کرنا ہے اور باری باری سے آپ نے ان سارے پکچرز کا جو ٹائم دیوریشن ہے یہاں پر 1.5 سیکنڈ تک سیٹ کر لینا ہے تو ابھی یہاں پر میں جتنی بھی پکچرز ہیں یہاں پر میں جلد سے ان سب کا ٹائم دیوریشن 1.5 سیکنڈ تک سیٹ کر لے تو ابھی یہاں پر جتنی بھی پکچرز تھیں میں نے ان سب کا ٹائم دیوریشن 1.5 سیکنڈ تک سیٹ کر لیا ہے تو اب یہاں پر آپ نے ٹرانزیشن کیسے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اس پینسل کے بریجن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ کو یہاں پر یہ بلیک والا ٹرانزیشن ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے یہاں سے یعنی کہ اس پینسل کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے بارے بارے اپنی ساری پکچرز کے اوپر یہ والا بلیک فیڈ والا ٹرانزیشن ایفیکٹ اپلائے کرتے جانا ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہاں سے آپ یہاں وجہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہاں بھی ایفیٹ pattہ پر آپ مطاف te ہوا خیمش کر 보ید یہاں پر کہنے کا مطلب یہاں ہے کہ آپ نے اپنے پر겠죠 Trade光 مطاف ، اس کے علاوہ آپ کو بھی ایفیق کچھا پرиноو بھی اہم پورا نفیر کی شیلطہ کا اٹھو آگرر کچھ ہے تو یہاں سے آپ کا بھی کافی سارا کہاستی غ jorn a keyboard دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے وہ اب یہاں سے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کو کافی اچھے اچھا اس ٹائپ کہ ہم پر ٹرانزیشن ایفیکٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اب یہاں سے میں وہ ہی بلیک فیڈ والے یہاں سے ٹرانزیشن ایفیکٹ یوز کروں گا یہی جو ہے آپ نے اپنی ساری پکٹرز کے اوپر اپلائی کرنا ہے بلیک شیڈو ٹرانزیشن ایفیکٹ ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر میں آپ کو پلے بھی کر دکھا دیتا ہوں تو ابھی یہاں پر دیکھیں جو آپ کی فوٹوز ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کہ جو ہم نے بلیک فیرد یعنی کہ ٹانسٹین ایفیکٹ اپلائی کیا تھا ہماری فوٹوز پر وہ اس طریقے سے ورک ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ابھی یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے کس طریقے سے بڑا ہے چھوٹا جہاں پر بھی آپ اس کو آجسٹ کنا چاہا ہوا آپ اس کو آجسٹ بھی کر سکتے ہو تو ابھی یہاں پر میں آپ کو پلے کر کر دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ابھی یہاں پر بلیک سکرین لیرنگس والی ویڈیو اس طریقے سے پلے ہوگی ہماری فوٹوز پر تو ابھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ہمیں ایک بلیک سکرین دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ایکسٹر پارٹ گا رہ جاتے لیرنگس کا تو آپ نے اس کو یہاں سے سپلیٹ کرنے کے بعد لیرنگس کا ایکسٹر پارٹ یہاں سے اس طریقے سے ڈیلیٹ کر دینا تو ابھی یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو آپ کو بلیک سکرینaro بتنے کو مل رہا ہے اس لیرنگس کے بیکگراؤن میں تو آپ نے اس پر دیکھیں جو بلیک سکرین یہاں پر صرف لیرنگس ہمارے پاس رہی جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پرگئیس ابھی آپ نے فیلٹر کے اوپر کلک کرنا ہے تو فلٹر کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈجیس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ایڈجیس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپنی سی لیرنگس کو اور بھی زیادہ یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہو لیے کہ اگر آپ اس کو اور بھی زیادہ برائیٹ یا گلو کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ کو کافی ساری سیٹنگز دیکھنے کو مل جاتے تو یہاں سے آپ اپنی اس لیرنگز کو اور بھی زیادہ گلو کر سکتے ہو تو ابھی یہاں سے میں اس کو تھوڑا بہت ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اس کو رائٹ کر دیتا ہوں تو ابھی یہاں پر ہم آپ کو پلے بھی کر کر دکھا دیتا ہوں تو ابھی یہاں پر دیکھیں جو لیرنگز ہے وہ شریف سے پلے ہوگی اب ہماری فوٹوز پر جو بلیک سکرین تھی ہم نے اس کو یہاں سے ریموف کر دیا ہے اور اس کے لیے ابھی یہاں پر میں آپ کو بتانے والوں کہ آپ یہاں پر ان فوٹوز کے اوپر سنو ایفیکٹ کیسے ایڈ کر سکتے ہوئے سے کیا ہوگا کہ یہاں پر آپ کی ویڈیو اور بھی کافی پروفیشن لیول میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اس کے لیے یہاں پر آپ نے فیلٹر کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایفیکٹس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اوپر کی طرف اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو سیلیبریٹ کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو سیلیبریٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں نیچے دیکھیں آپ کو سنو ایفیکٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ اس کی ویلیو کو بھی کامیہ زیادہ کر سکتے ہو سنو کی تو ابھی یہاں سے میں اس کی ویلیو اتنا رکھتا ہوں اور اس کو یہاں سے ڈن کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جو سنو ایفیکٹ ہے یہاں سے آپ نے اس کی ڈیوریشن کو انکریز کر دینا جہاں تک آپ کی فوٹوز ہوں گی تو ابھی یہاں پر دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح سے اپلائے کر دینا کمپلیٹ فوٹوز پر تو ابھی یہاں پر ہم اس کو دوبارہ سے پلے کر دیکھ لیتے ہیں تو ابھی یہاں پر دیکھیں جو سنو ایفیکٹ ہے وہ اس طرح سے ورک کرتا ہے ہماری فوٹو پر تو اس طرح کے سنے کے گئیز آپ ایزلی ورس اپ سٹیٹس کر سکتے ہیں اپنے شوٹ اپر تو یہ جو لیرنگس کا لنک ہے اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس کو ایزلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو گئیز اگر آج کیسے ویڈیو میں اتنے تھا تو ویڈیو چلے کے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ کیا رہنگ سبسکرائی